اسی سال پہلے ایک جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ بادر اور اس کے ڈالر کا رائز ہوا تھا آج تقریباً اسی سال بعد ایک اور جنگ ہے ایک اور جنگ کی شروعات ہے لیکن اس جنگ نے امریکی ڈالر اور اس کی ہیجیمنی کو خطرے میں ڈال دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈالر اپنی ہیجیمنی کو کب تک برقرار رکھ پائے گا ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں گے اور موجودہ صورتحال کو دیکھیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے ایک نئی کرنسی کس حد تک ڈالر کو چیلنج کر سکتی ہے 1944 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا امریکہ اور چڑتالیس کنٹریز کے درمیان یہ ساری 44 کنٹریز امریکہ میں آئی تھیں نیو ہیمشائر کے قریب ایک علاقہ ہے بریٹن ووڈ اور اسی مناسبت سے اس ایگریمنٹ کا نام تیع ہوا بریٹن ووڈ ایگریمنٹ اس ایگریمنٹ کے تحت دنیا کی یہ جو بڑی بڑی ایکانومیز تھیں اس وقت امرجن ایکانومیز انہوں نے اپنی ایکانومی کو ڈالر کے ساتھ نتری کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت یہ تیع ہوا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو نئی سپر پاور بنے گی وہ ہوگی امریکہ بادر اور اس کے لیے ان کو کچھ ٹولز کی ضرورت ہوگی اور ان میں سب سے امپورٹن ٹول تھا ڈالر ڈالر کی ویپنائزیشن کس طرح ڈالر کو طاقتور بنانا ہے اور پوری دنیا کو اپنے ڈیپینڈنٹ کرنا ہے ڈالر کو ایک گلوبل کرنسی بنانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ سونے کی ویلیو کے ساتھ تائین کی جائے گی اور باقی کنٹریز ڈالر کے ساتھ اپنی ویلیو نتھی کریں گی ایکسچینج ریٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ یعنی ان کنٹریز کو ایکسچینج ریٹ مینٹین کرنے کے لیے اپنی مارکٹ میں ڈالر بھی رکھنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ گلوبل ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ڈالر کی ضرورت ہوگی اور اسی اقدام کی وجہ سے پوری دنیا میں جو فائننشل مارکٹس ہیں وہاں پر ڈالر کو فوقیت ملی ڈالر کرنسیز کی ماں بن گیا اور امریکہ بادر نئی سوپر پاور انیس سو ستر میں بیٹن ووڈ ایگریمنٹ تو ٹوٹ گیا امریکہ کے پاس اتنا سونا نہیں رہا کہ وہ ڈالر کی ویلیو کو اس کے ساتھ نتھی رکھ سکے لیکن ڈالر کی جو ویلیو تھی ڈالر کی جو پاور تھی وہ قائم رہی ڈالر نے جو ایک مقام حاصل کرنا تھا وہ کر لیا اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیس سو ستر میں بیٹن ووڈ ایگریمنٹ ٹوٹنے کے باوجود ڈالر طاقتوار ہے ڈالر کو پچھلے اسی سالوں میں تین بڑے دھچکے لگے ہیں ایک وہ انیس سو ستر میں جب یہ ایگریمنٹ ٹوٹا اس کے بعد نائنٹین نائنٹین میں یورپی یونین نے اپنی کرنسی لانچ کی یورو لیکن اس کا بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا امریکہ کو کیونکہ یورپی یونین بھی بہت سی چیزیں امریکہ کے ساتھ مل کر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے اور تیسرا بڑا دھچکہ ان کو لگا دو ہزار آٹھ میں جب فائنینشل کرائسز آیا تھا ریسیشن آیا تھا جس نے امریکن مارکٹس کو اڑا کر رکھ دیا تھا دو ہزار آٹھ کا جو کرائسز تھا وہ اس بات کی انڈیکیشن تھا کہ اب امریکہ بادر کی جو گلوبل ہیجیمنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہنے والی چائنہ کا بھی بڑا تیزی سے رائز ہو رہا تھا اس وقت اور آج ایک چوتھا بڑا خطرہ ان اسی سالوں میں ڈالر فیس کر رہا ہے یہ جو نئی کرنسی لانچ کرنے کی بات ہو رہی ہے ہم دیکھیں گے آگے کہ یہ کتنا تھریٹننگ ثابت ہوگا ڈالر کے لیے اس میں کتنی جان ہے تو آج بھی اگر ڈالر کی پاور کی بات کرے نا تو سب سے پاورفل کرنسی ڈالر ہی ہے اگر پوری دنیا کی اگر ہم مارکٹس میں چلے جائیں گلوبل فائنینشل مارکٹس میں تو ابھی بھی ان کے سینٹرل بینکس میں ڈیفرنٹ کانٹریز میں جو سب سے زیادہ فورن کرنسی جو پڑی ہوئے بڑی اتعداد میں وہ ڈالر ہی ہے مرکستان کے سٹیٹ بینک میں انڈیا کے سٹیٹ بینک میں جپین کے سٹیٹ بینک میں ایفریکن کانٹریز کے سٹیٹ بینکس میں ڈالر پڑے ہیں کیونکہ وہی جو پرانے رول سیٹ ہوئے تھے کہ ڈالر کو پاورفل بنانے تو اسی وجہ سے آج بھی گلوبل ٹریڈ کے لیے ڈالر ہی یوز ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے یورو جو یورپی یونین کی کرنسی ہے وہ بیس فیصد مارکٹ شیئر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور تیسے نمبر پر آ جاتا ہے چائنہ کا یوان چائنہ کی جو کرنسی ہے یوان اس نے اس وقت اس کا شیئر صرف 3% ہے لیکن اس کا رائز پچھلے بیس سالوں میں بہت تیزی سیو ہے اور ٹرینڈ اس کے شیئر کو بڑھتا ہوئی دکھا رہے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ابھی بھی سب سے پاورفل کرنسی کون سی ہے ڈالر لیکن پچھلے سال کچھ ایوینٹس ہوئے ہیں جنہوں نے بہت سی ایکویشنز کو چینج کر کے رہ دیا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے رشیا یوکرین جنگ اس جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امریکہ بادر رشیا کو پنش کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو ان کے ایسٹس ہیں جو فورن کرنسی ریزروز پڑے ہیں روس کے روس کے بلینرز کے روس کی سٹیٹ کے روس کے رچ بزنسمن کے وہ ان کو بلوک کرنا شروع کر دیتا ہے روس پر سینکشنز لگنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تقریباً تین سو بلین ڈالرز کے جو اساسے ہیں جو مغرب میں پڑے ہیں جو امریکہ میں پڑے ہیں وہ روس کے منجمت کر دیتا ہے امریکہ اور اسی چیز کو ڈالر کی ویپنائزیشن کہا جاتا ہے کہ امریکہ جب چاہے مطلب ڈالر میں جو کسی نے اساسے رکھے ہیں ان کو بلوک کر سکتا ہے مطلب پہلے تو خود ہی ڈالر کی ویلیو بناتے ہیں پوری دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے لیکن کسی کو بھی اپنی مرضی سے پنش بھی کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈالر کی ویپنائزیشن کہ ڈالر کو ایز ای ویپن یوز کرتا ہے امریکہ بیٹھے بٹھائے ان کی پوری مارکٹس اڑا سکتے ہو اب انہوں نے سارے فائنینشل سسٹم اس وقت بنائے میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ورلڈ آرڈر ان کا بنائے وہاں چل رہا ہے ویسٹرن ورلڈ کا اور امریکہ کا جس میں آئی ایم ایف بھی ان کے ساتھ ہے ورلڈ بینک ان کے ساتھ ہے اور بہت سے انٹیٹیز ہیں ایک اور انہوں نے سسٹم بنایا ہے وہاں سویفٹ پیمنٹ سسٹم جس کو ہم نے کئی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے سویفٹ پیمنٹ کے سسٹم کے ذریعے جو کنٹریز ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کرتی ہیں اور اگر سویفٹ پیمنٹ سے آپ کسی کنٹری کو نکال دیں اس کے بینکس کو سینکشن کر دیں تو پھر وہ عالمی مارکٹ میں تجارت نہیں کر سکتا وہ اس کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہو جاتا ہے تو روس کے ساتھ انہوں نے دوسرا ظالمانہ اقدام یہ کیا پہلے ان کے ڈالرز کو منجمت کیا اور دوسرا سویفٹ پیمنٹ سسٹم سے ان کو نکال دیا دو بڑے اقدام ڈالر کی ویپنائزیشن یعنی اپنی طرف سے یہ پلان بنایا ہے انہوں نے کہ روس کوئی گلوبل فائنینشل ٹرانزیکشن کر ہی نہ سکے سپیشلی یہ مغربی دنیا میں جس کو جو ان کے دوست ہیں یہ پورا یورپ امریکہ والی سائٹ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مل کر کسی کو گرانا چاہیں تو ہم گرا سکتے ہیں لیکن صورتحال اتنی سمپل نہیں ہے اب اس ظالمانہ کاروائی نے اس ڈالر ویپنائزیشن نے بہت سے ممالک کے کان کھڑے کر دی ہے سپیشلی چائنہ کے اور انٹرسٹنگلی انڈیا کے بھی ان سب ممالک نے دیکھا یہ جو امرجنگ ایکانومیز ہیں جو ایشیا کے پاور ہاؤس ہیں چائنہ انڈیا روس انہوں نے کہا کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے حالانکہ چائنہ اور انڈیا کی ایک بہت بڑی ٹریڈ ہے یو ایس سے ان کے اچھے مطلب نارمل تعلقات ہیں چائنہ کا تو چلو ایک رائیولری ہے بٹ ٹریڈ بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا مزاک لگایا ہے کہ آپ جب چاہو کسی کو سینکشن کر دو اور آپ اس کو اڑا کر رہ دو آپ انہوں نے اس سے پہلے ایران پر سینکشنز لگائی ہی ہیں تو ایران پر سینکشنز کی وجہ سے انڈیا بھی بڑا ڈسٹیب ہوا تھا پہلے لیکن انڈیا نے وہ ایک کڑوی گولی کر لی نگل لی لیکن اس بار انڈیا نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ کر کے ہمارے سارے دوستوں کو سینکشن لگا رہے ہوں ہم پھر ٹریڈ کیسے کریں انڈیا نے ایک پڑا ہی بولڈ اقدام لیا اور روس کے ساتھ لوکل کرنسی میں ٹریڈ سٹارٹ کر دی ان سے آئل بائے کرنا شروع کر دیا اور چائنہ نے بھی یہی کیا اور اس سے نہ صرف چائنہ انڈیا اور روس کے کان کھڑے ہوئے بلکہ پوری دنیا میں یہ ریپل ایفیکٹ جسے کہتے ہیں نا ریپل ایفیکٹ کی طرح یہ چیز پھیل گئی مطلب ریپلز کریئٹ ہوئے برازل برازل کے پریزیڈ نے کہا کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے ہمیں اپنی کرنسی بنانی چاہیے ہم کیوں صرف ڈالر پر ڈیپینڈنٹ رہیں تو یہ جتنے بھی آپ کے نیکسٹ جو فیوچر ایکانمیز ہیں جو امرجنگ مارکٹس ہیں انہوں نے یہ مطلب یہ مل بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ انف از انف تو اب بات چیز شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح ڈالر کے مقابلے میں یہ سب ممالک مل کر ایک کرنسی بنائیں یا کچھ ایسے میکنزم بنائیں کہ لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کریں یہ مشکل ہوگا لیکن آگے آگے والے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں یعنی امریکہ باہدر اپنے دشمنوں پر ٹریڈ بیریئرز لگائی جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں خیال کر رہا کہ اس سے جو اس کے دوست ممالک ہیں ان کو بھی فرق پڑھ رہا ہے یہ صرف ایک آئیسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے کہ آپ رشیہ کو آئیسولیٹ کر دو رشیہ کے دنیا سے تعلق آتے ہیں ایران کے دنیا سے تعلق آتے ہیں تو پھر دنیا بھی پھر سلوشنز ڈھونڈتی ہے اور دنیا نے سلوشنز ڈھونڈے شروع کر دی ہیں تھانکس ٹو ہمارا یہ سارا ایشیا اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ارجنٹینہ برازل ساؤتھ ایفریکہ یہ برکس کا پارٹ ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی یعنی اللہ کی کرنی دیکھیں کہ جو پلان ایک امریکہ نے بنایا تھا کہ ہم بترین سینکشنز لگا کر رشیہ کو گھٹنوں کے بال لے آئیں گے انہی سینکشنز کی وجہ سے ڈالر کے خلاف ایک محاذ بننا شروع ہو گیا ہے یہ امریکہ نے شاید انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا ایک سال پہلے کہ اب یہ کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پلان نے امریکہ کے اپنے ڈالر کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے روس سے لوکل کرنسی میں ٹریڈ سٹارٹ کر دیا ہے چائنہ نے روس کے ساتھ لوکل کرنسی میں ٹریڈ سٹارٹ کر دیا یہ آپ گراف دیکھیں کہ کس طرح رشیہ یکرین جانگ کے بعد چائنہ اور روس ساری ٹریڈ اپنی مطلب لوکل کرنسی میں کہہ رہے ہیں ڈالر کو گوڈ بائی کہہ دیا انہوں نے کیونکہ رشیہ نہیں کر سکتا ڈالر میں ٹریڈ سینکشنز لگی ہی ہیں تو اس سے ایک نقصان جہاں روس کو تو ہو ہی رہا ہے امریکن ڈالر ویک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ گراف آپ کے سامنے ہے اور ایران اور روس کی ہم نے ایک زبر دس قسم کی ڈیل بتائی تھی جس میں انہوں نے ایک سینکشن فری کوریڈور بنا دیا ہے مطلب لوگ اب کریٹیو رستے تلاش کر رہے ہیں یہ ممالک کہ کس طرح آپس میں ٹریڈ کی جائے زمینی راستوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے جو پرانے ٹریڈیشنل روٹس ہیں بی آر آئی بھی اسی کا حصہ ہے اور مزے کی بات مزے کی بات ہے کہ یہ جو گلف کنٹریز جن کی ابھی بھی جو ان کی ٹریڈ ہے وہ ڈالر کے ساتھ پیک گئے بھی پیک ڈیس ساؤدھی ریبیا اور یو اے وغیرہ انہوں نے بھی اب سوچنا شروع کر دیا کہ ہم کس طرح امریکی چنگل سے نکلیں اور اب چائنا کے ساتھ انہوں نے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کی بات چیز شروع کر دیا یو اے ای نے انڈیا کے ساتھ روپیس میں ٹریڈ کی بات شروع کر دیا برازل اور ارجنٹینہ نے اپنی ایک کرنسی بنانے کی بات شروع کر دیا اور برکس نے بھی ایک نئی کرنسی لانچ کرنے کا کہہ دیا ہے برازل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ ایفریکا روس اور ایران ایک گولڈ بیکڈ سٹیبل کوئن پر بھی کام کر رہے ہیں جو سونے سے نتی ہوگا اور چائنا آہستہ آہستہ یہ سارے ایشین ممالک کو کنونس کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو کہ اب ٹریڈ یوان میں کی جائے وہ اپنی جو لوکل کرنسی ہے یوان اس کو مضبوط کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو جہاں ہم دیکھتے ہیں ان کی اتنی بڑی ایک کولڈ وار چل رہی ہے چائنا امریکہ کی اس میں کرنسی وار بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے وہاں پر بھی چائنا امریکہ کو ہٹ کرنا چاہتا ہے تو اب دیکھیں اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ رشیہ دوہزار چودہ کے بعد سے لے کر اب تک بہت زیادہ گولڈ بڑی مقدار میں اس کو زخیرہ کر رہے ہیں تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنل طریقوں سے بڑی کریٹیو طریقوں سے امریکن سینکشن سے بچا جا رہا ہے ان سے لڑا جا رہا ہے ڈالر کی جو ویپنائزیشن ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور مطلب اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ بادر نے جتنی بدماشی دکھانی تھی وہ دکھا دی اب ایک اس کا رییکشن آ رہا ہے کہ امریکہ جس ڈالر کو یوز کرتا تھا وہی اب وہی جو بدماشی ہے وہ الٹی پڑ رہی ہے اور ایک اور کیا نقصان ہوتا ہے چھوٹے کنٹریز کو کہ جب اس طرح کی کوئی وار والی سیچویشن ہوتی ہے تو امریکہ مارکٹ میں ڈالر زیادہ پھینک دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے جو غریب ملک ہیں ارجنٹینا جیسے غریب ملک ہیں اور بنگلہ دیش جیسے جو غریب ملک ہیں ان کے لیے گلوبل ٹریڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے گلوبل ٹریڈ کرنی ہے ڈالرز میں اور ڈالر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے جنگ کی سیچویشن میں کیونکہ امریکہ مارکٹ میں پھینک دیتا ہے ڈالر اور اس کے علاوہ ڈالر کسی بھی جنگ کی سیچویشن میں ابھی بھی سب سے زیادہ ریلائیبل کرنسی ہے تو انویسٹرز وغیرہ ڈالر پہ ہی اپنی جو ڈالر پر اعتماد کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ڈالر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور لوکل کرنسیز کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے یہی ہم پاکستان میں بھی اس فقط دیکھ رہے ہیں مطلب ہمارے پاکستانی روپی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی اور ہمیں جو گلوبل ٹریڈ کرنی ہے وہ اب ہمیں زیادہ وہ بھی ایکسپینسیو ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر کی ویلیو اب پہ ہو گئی ہے تو اسی لیے اب یہ کنٹریز بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں مطلب پاکستان بنگلہ دیش اور ارجنٹینہ جیسے کنٹریز یہ اب یہ برکس کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کو جوائن کر رہے ہیں ابھی ان کا وزیٹ ہوئے ہے برازل کے پریزیڈنٹ لولا کا چائنا کا اور انہوں نے وہاں پہ کلیر لکھایا انہوں نے کہے بھائی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ایک کرنسی پر اپنے سارے کارڈز ہم پھینک دیں مطلب ساری زندگی کیا اسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں ہمیں اپنا بھی کرنسی پر کام کرنا چاہیے انہوں نے پیٹرولیو مسنوات مگانی ہوتی ہیں ہیوی مشینری مگانی ہوتی ہے تو ایمپورٹ بل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ایسی سیچویشن میں ڈالر کی ویلیو بڑھتی ہے کیونکہ ابھی بھی ڈالر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈالر ابھی بھی سب سے زیادہ ایک پاورفل کرنسی ہے تو جب وار لائک سیچویشن ہوتی ہے تو پاورفل کرنسی وی کرنسیز کے مقابلے میں تگڑی رہتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور ہم جیسے کنٹریز کی جو لوکل کرنسیز ہوتی ہیں ان کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے مزید مہنگائی مزید انفلیشن اور ہمارے فورن ایکسچین ریزروز بھی رائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس ایکسپینسیو ایمپورٹ بل کو کم کرنے کے لیے بھی یہ پاکستان اور ارجنٹینہ جیسے کنٹریز جو بنگلہ دیش جیسے کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لانگ ٹرم میں کوئی ایسا سلوشن ڈونڈیں کہ ہر مسئلے کا حل مطلب وہ ڈالر کے مقابلے میں بھی کوئی چیز ہو ان کے پاس فور ایکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں خدا نہ خواستہ جس طرح کی ہماری پولیسیز چل رہی ہیں کال کو ڈالرز بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ریشیا سے ہم بات کریں گے چائنہ سے بات کریں گے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنے کی ہم کہیں گے ڈالر ہمارے پاس نہیں رہے اب آؤ آپ کوئی لوکل حل نکالتے ہیں سعودی ریبیا کی کرنسی تو ابھی بھی ڈالر کے ساتھ پیکڈ ہے تو وہ تو آپ کو ڈالر میں ہی دیں گے پیٹرل یا جو آئل پیٹرولیم مسنوعات ہیں آپ روس کے ساتھ ڈیفنیٹلی کر سکتے ہیں لوکل کرنسی میں ٹریڈ ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں چائنہ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کچھ سلوشنز ہوں گے اگر آپ کے پاس ڈالر بلکل ختم ہو جاتے ہیں یعنی آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے اور آپ کے یہ جو ظالمانہ امپورٹ بل ہیں جو اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ڈالر کی ویلیو بڑھنے کے بعد ان کا بھی کوئی حال نکالا جا سکے ان سے چھٹکارہ پایا جا سکے اب سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں اور ان کے یہ جو اقدامات ہیں یہ جو نئی کرنسی بنانے کا سوچ رہے ہیں کیا یہ ڈالر کو کاؤنٹر کر سکتی ہے ہم ذرا اس پر اب انیلائز کرتے ہیں کسی بھی کرنسی کو پاورفل ہونے کے لیے مطلب اپنی ہیجیمنی قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ کنورٹیبل ہو ہر فارم میں یعنی کہ ایزیلی اس کو کنورٹ کیا جا سکے جیسے ڈالر ہے جیسے ساری دنیا کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے جو انہوں نے فورن ایکس چینج ہے وہ ڈالر کے ساتھ کیا ہوئے نتھی ابھی چائنہ کی جو یوان کرنسی ہے اس میں یہ ایبیلیٹی نہیں ہے وہ ابھی لیمیٹڈ طور پر کنورٹیبل ہے جیسے کچھ ٹریڈ وغیرہ ہو سکتی ہے لیکن کرنسیز اب ابھی اس کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیں گی تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک یوان ڈالر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا یوان کی ابھی مارکٹ ویلیو 3% ہے ڈالر کی 60% دنیا بھر کے بینکوں میں 60 فیصد ڈالر پڑا گیا فورن کرنسی کی اگر بات کریں تو اس لیے ابھی نیر فیوچر میں شاید چائنیز کرنسی ان کو کاؤنٹر نہ کر سکے لیکن کیا آپشنز ہیں نیر فیوچر کی بات کریں مستقبل قریب کی بات کریں تو ہمیں ڈالر ہی ایک پرائمری کرنسی کے طور پر نظر آتا ہے جہاں پر سارے ملک ابھی بھی ڈالر کو ہی فوقیت دیں گے گلوبل ٹریڈ کرنے کے لیے فورن ایکسچینج کو مینٹین رکھنے کے لیے فرق کیا آ رہا ہے فرق یہ آ رہا ہے کہ ایک پرنسپل ٹوٹتا وہ نظر آ رہا ہے جو ایک پرنسپل سیٹ ہوا تھا پچھلے اسی سالوں میں جب امریکہ سپر پاور بنی تھی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹول تھا ڈالر کی ویپنائزیشن ایک پرنسپل بن گیا تھا کہ جی ٹریڈ ڈالر میں ہی کرنی ہے گلوبل ٹریڈ وہ پرنسپل اب ٹوٹ رہا ہے اور اب یہ سارے کنٹریز دیفرنٹ آلٹرنیٹیوز دلاش کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یو اے انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں انڈیا روس کے ساتھ کر رہے ہیں سعودیا چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں ارجنٹینہ برازل کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ جب اگر انہوں نے ایک ٹرینڈ شروع کر دیا کہ ٹریڈ کو ڈالر کے علاوہ بھی یہ ایکزیکیوٹ کر سکیں گے اپنی اپنی کرنسیز پر تو وہ ٹائم ہوگا ڈالر کی ہیجیمنی کے ڈاؤن فال کا اس وقت ڈالر صحیح معنیوں میں چیلنج ہو جائے گا جب یہ سارے ساری باتیں جو ابھی ہو رہی ہیں وہ پریکٹیکل فارم میں ہمیں نظر آئیں گی اور بڑے پیمانے پر اور یہ ساری ایکانومیز بہت بڑی ہیں یہ چھوٹی ایکانومیز نہیں ہیں یہ بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی بڑی پاپولیشنز ہیں ان کی ایکانومی کے والیم بہت بڑے ہیں انڈیا چائنا برازل ساؤت آفریکہ ارجنٹینہ پاکستان اگر یہ ٹرینڈ شروع کر دیتے ہیں کہ ڈالر کو ڈچ کرانا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل کو ڈالر کی جو ویپنائزیشن ہے ڈالر کا ویپن ان کے گینس بھی یوز ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ ڈالر سے دور بھاگیں گے اور ڈالر ویک ہوگا اور آپ دیکھیں یہ ایشیا میں جو ایک نئی سوچ پائی جا رہی ہے اس میں بی آر آئی شامل ہے اس میں ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ہم اپنے ایسٹرن ایکسس کی بات کر رہا ہے وہ کہ ہم جو ایمیجیٹ نیبر ہوت ہے وہاں پر ٹریڈ کریں گے پاکستان بھی ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات کرتا ہے یہ سارا اسی پلان کا حصہ ہے یہ مطلب انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے فیوچر کو کہ فیوچر میں ہم نے اپنی جو ڈیپینڈنس ہے وہ امریکہ پر کام کرنی ہے اور ایک ملٹی پولر ورلڈ اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ پہلے یہ تھا نا کہ امریکہ ایک واحد سپر پاور تھا یونی پولر ورلڈ تھی یعنی طاقت کا سرچشمہ ایک تھا اب ملٹی پولر ورلڈ ہوگی جس میں طاقت کے کئی کوریڈورز ہوں گے کئی سرچشمے ہوں گے جس میں چائنہ ہے روس ہے انڈیا ہے برازل ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب ممالک اپنی پاور کو اب ایسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انف ایز انف ہم ڈالر کی بلیک میلنگ میں ساری زندگی نہیں گزار سکتے ڈالر کی پاور ہی ڈالر کی بدماشی ہی ڈالر کے ڈاؤن فال کا سبب بن رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں جو فائننشل مارکٹس ہیں جو ٹریڈ ہے گلوبل ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے بنائے ہوئے سسٹمز کے تحت ہی چل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سسٹمز کب سیریسلی چیلنج ہوتے ہیں کب تک امریکہ بادر ڈالر کی جو ہیجیمنی ہے اس کو قائم رکھتا ہے اور جب تک ڈالر کی پاور قائم ہے امریکہ بادر کی پاور قائم ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ریجنل بلوک ہے جو ایشن پاورز ہیں یہ تیزی سے اس طرح بڑھ رہی ہیں کہ ڈالر کی ڈپینڈنس کو کم کریں تو یہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہوگا اگر کوئی بڑا چھکا انہوں نے لگا دیا اور ساری کنٹریز نے ان کو جوائن کر لیا تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ڈالر ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گا لیکن نیر فیوچر میں اس پریزن فائنینشل سسٹم کو توڑنا مشکل بھی ہے اتنا آسان نہیں ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کب تک امریکہ کا جو بنائے ہوا سسٹم ہے وہ قائم رہے گا ڈالر کی ہیجیمنی قائم رہے گی کب تک یہ جو امرجنگ ایکانومیز ہیں جو نیکس سوپر پاورز ہیں جو ایشن بلوک ہے یہ اپنا ایک نیا سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کو رننگ میں لے آئے گا اگلے دس سال بیس سال یا پچاس سال کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوریپ چینل سبسکرائب کرلیں اور ساتھ یہ وہ بیل آئیکن بھی دوبالیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سو پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں